اسلام علیکم کیسے ہیں فرینڈز امید کرتے ہو آپ خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریہ سے ہوں اتنی مزیدار اور لذیذ اور جو ہے خوبصورت سی دال پکانے کے لیے آپ کو میری ریسیپی کو پورا دیکھنا ہوگا انشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی اور بہت مزے کی اور ڈیلیشیس بنی تھی اور سردیاں آ چکی ہیں اس کو دال کھوم سوپ کے طور پر اور جو ہے چاولوں کی روٹی کے ساتھ اور پراتھوں کے ساتھ بہت مزے کی لگتی ہے جب ہم بچوان میں چھوٹے ہوتے تھے تو نانی کو کہہ دیتے دادی دادی دال دے تو وہ والا فکرہ بھی آپ لوگوں کو یاد آئے گا میری ریسے بھی دیکھتے ہوئے تو خیر آئیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے دال لیے جو پیلے کلر کی ہوتی ہے ایک مٹھی اور ایک مٹھی لی ہے یہ ریڈی کلر والی مسور کی دال اور ایک مٹھی لی ہے میں نے چنادہ مسور کی دال خیر میں نے دو مٹھی ڈالی ہے تو میں نے اتنی ہی بنانی تھی تین لوگوں کے لیے میں یہ ریڈی کر رہی ہوں تو اس کچھ طرح سے میں نے دھو لیا تھا یہ دیکھیں یہ بلکل گیلی ہے اور اس میں مزید میں پانی ڈال کے جو ہے اس کو آدھا گھنٹہ پہلے بھگو کے میں نے رکھ دیا تھا اور ادھر سے جو ہے کڑھائی میں میں نے تقریباً اس میں میں آپ کو پوری کونٹیٹی بتاتی ہوں کیونکہ آدھا پہو دال کے اندر میں نے ون لیٹر پانی ڈالے ہے اور جیسے بوائل آج ہے پانی کا تو آپ نے دال کا پانی ڈرائی کر کے ہی دال اس میں شامل کرنی ہے کیونکہ اگر پانی کے ساتھ آپ شامل کر دیں گے تو اس میں جو ہے ببلز جلدی سے نہیں بنیں گے اور جو ہے ٹھنٹی دال جو ہے بوائلر میں اگر بوائل پانی میں آپ ڈالیں گے تو وہ اکڑسی جائے گے یہ آپ نے پہلے یہ ٹپس ازمانی اس کے بعد اچھے طرح سے مکس کر دینا ہے اور ڈھکن بند کر دیں گے تقریباً پندرہ منٹ کے ٹائم کے بعد میں آپ کو اس کی کنڈیشن چیک کرواؤں گی بلکل بھاری کانچ میں نے کر دی تھی اور ابھی تین منٹ ہی ہوئے ہیں تین منٹ کے دوران جو ہے یہ جو وائٹ وائٹ سی جھاگ ہوتی ہے یہ آپ نے بلکل ہی اس کو ریموو کر دینا ہے بعد میں پھر آپ نے اس میں مسائلے شامل کرنا ہے اور اس میں سپائسز ہم شامل کریں گے ڈھکن بند کر کے پندرہ منٹ کے ٹائم سے میں ادھر اس کے سپائسز ڈال کی نکالوں گی اور ٹرماٹر اس میں ایک ڈالوں گی اور میں نے کہا اس دوران میں تھوڑا سا کیچن بھی کلین کر لوں ساتھ ساتھ دوسری چیزوں کی بھی وائنڈ اپ میں نے کیا ہے ایک اچھا سا خوبصورت سا میڈیم سائز کا ٹرماٹر لیں گے اس کو اچھی طرح سے ہم لوگ جو ہے چھیل لیں گے اس طرح سے ادھر سے ڈال ہماری ریڈی ہو رہی ہے تو یہ والے کام میں ساتھ ساتھ کر لیا کرتی ہوں تاکہ جو میں کہتی ہوں کہ ٹائم بیسٹ نہ ہو پہلے پریپریشن نہیں کرتی اس طرح سے آپ بڑے سے اس کو چار حصوں میں جو ہے کٹ لگا کے ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو چھوٹا چھوٹا کٹ کریں کیونکہ ڈال کے بوائل ہونے کے ساتھ ہی جو ہے یہ آرام سے اس لی جو ہے میش ہو جائیں گے اور بوائل ہو جائیں گے ہاف ٹی سپون لیا ہے میں نے جو ہے سالٹ اور جو ہے ہاف ٹی سپون ہی میں نے کٹی ہوئی لال مرچ لیے اور اس میں لیا ہے ون ٹی سپون میں نے جو ہے سوکھا دنیا پ پاورڈر اور تھوڑے سے جو ہے میں نے زیرہ پاورڈر لیا ہے پاورڈر مسالے میں اس میں جوز کروں گے کیونکہ بہت ہی ٹیسٹی دال بنے گی اور تھوڑی سے ایک چمچ کا چوتھا حصہ میں نے لیا ہے ہلتی پاورڈر یہ آپ مسالے چیک کر سکتے ہیں اور ادھر سے جو ہے آئیے دال کی کنڈیشن بھی چیک کرتے ہیں اب دس منٹ ہو چکے ہیں تقریباً اس کو بوائل ہوتے ہوئے اور ابھی ماشاءاللہ پانچ سے سات منٹ مزید لگیں گے یہ دیکھیں اچھی طرح سے کافی حد تک جو ہے فیفٹی پرسنٹ کوک ہو چکی ہے تو اسی سٹیج پہ ہم نے مسالے ایڈ کر دینے ہیں اور بلکل آنچ میں نے باریک رکھی ہوئی ہے بلکل باریک آنچ پہ تقریباً پندرہ منٹ کا میں نے اندازہ لگایا تھا لیکن اس کو بیس منٹ لگ گئے تھے بوائلنگ پہ تو کانسی آگئی تھی درمیان میں آئیے جناب چیک کرتے ہیں کہ دوبارہ سے تقریباً پانچ منٹ کے ٹائم سے دوبارہ چیک کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں کس طرح سے ماشاءاللہ سے ہمارا جو ہے ٹماتر اور دال بلکل میش ہو چکے ہیں بلکل سوفٹ ہو چکے ہیں ایک دفعہ سے پھر اس کو چمہ سے اچھی طرح سے ہلا دوں گی اور میش کر دوں گی اور ساتھ ہی پھر آپ تیاری کروں گی اس میں تڑکہ کیس طرح سے لگانا ہے تڑکہ لگانے کا بھی ایک خاص سٹائل ہے اگر اس سٹائل سے آپ لگائیں گے اور بہت ہی سادہ اور سمپل طریقہ جتنا یوز کریں گے اتنا ہی ہماری دال جو ہے ٹیسٹی بنے گی جو بچپن میں آپ لوگوں نے ٹیسٹ کھایا ہوگا وہیں ٹیسٹ آپ کو ایک بار پھر آئے گا اسی طرح سے آپ میری ریسپی کو اگر فالو کریں گے تو ایک میں پین لوں گی پین میں میں نے تین کھانے کے چھوٹے چمچ جو ہوتی ہیں تقریباً تین عدد میں نے اس میں آئل شامل کی ہے تین ٹی سپون اور اس میں میں ادرک نہیں جوز کروں گی خالی میں نے لسن کے جمعے لیے تقریباً آٹھ سے دس جمعے تھی اور اس کو جو ہے اچھی طرح سے میں نے کنڈی ڈنڈے میں میش کر لیا تھا بلکل آپ نے آنچ ہلکی کر دینی ہے اس کو جلانا نہیں ہے ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو فرائی ہونے دینا ہے اور ساتھی زیرہ پوڈر ڈال دینا ہے اور ماشاء اللہ سے در سے دال میں بوائل بھی آ رہا ہے اور آپ نے اس طرح تڑکہ لگا کے ڈھکن بند کر دینا ہے تاکہ تڑکے کا جو ٹیسٹ ہے اس میں ابزورب ہو جائے اور جو ہے بلکل خوشبو پھیل جائے پورے گھر میں یہ دیکھے دال اتنی میش ہو چکی اب یہ بتائیے آپ کو ٹیماٹر کہیں سے نظر آ رہا ہے کہ اس دال میں میں نے ٹیماٹر بھی شامل کیا نہیں نا اور جب ہم یہ تڑکے والا آئل ڈال دیتے ہیں تو دال اور جتا تھک اور مزے دار اور لذیذ ہو جاتی ہے اور اس میں پیاز بھی دیکھیں میں نے شامل کی اور ہری مرچیں بھی ہرے پیاز کا موسم ہے ہرا پیاز اس میں آپ لازمی شامل کریں کیونکہ اکثر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب ہم دال کھا رہے ہوتی ہیں روٹی ڈال تو ساتھ میں سلاعت کھانے کو بڑا دل کر رہا ہوتے ہیں اگر اس میں آپ ہرے پیاز ڈالیں گے تو آپ کو سلاعت ساتھ میں کھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑ اور ایک اچھا سا بہت مزے کا ٹیسٹ آئے گا ساتھ میں ہرا دھنیا میں نے ڈال دیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بہت ہی شامدار اور جہاں ڈیسٹی دال ہماری ریڈیو چکی ہے اگر آپ کو میری ریسپی ضرب یہ اچھی لگی ہے تو جنا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو بیل ایکن بھی پریس کر دیجئے گا اور لائک اور کمنٹ بھی کر دیجئے گا ڈیش آؤٹ فینل لوگ دیکھن کے لیے آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ اللہ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے اللہ حافظ